جمپ کرنے سے ہر مراد پوری ہوتی ہے دیکھئے یہاں زمین کیسے ہل رہی ہے زمین یہاں اسپنج جیسی بن گئی ہے پاؤں جتنی تیزی سے اسے دباتے ہیں اتنی ہی تیزی سے زمین شریر کو اوپر کی طرف اچھالتی ہے بلکل اسپنج کے کسی گدے کی طرف اس عورت کو دیکھئے کیسے اس زمین پر کود رہی ہے یہاں زمین تھوڑی گیلی ہے پر کوئی کیچڑ نہیں ہے دیکھئے جہاں لوگ کود رہے ہیں وہاں زمین میں نمی ہونے کے باوجود مٹی میں ان کے پیڑ نہیں دھس رہے ہیں بلکی لوگوں کے کودنے سے آسپاس کی زمین کسی گدے کی طرح ان لوگوں کو اوپر پھیک رہی ہیں بلکل ویجیان کے کریہ پرتکریہ کی نیم کی طرح یہاں آتے ہیں پوجہ پاٹ کرتے ہیں اور یہاں مانتے ہیں اچھی یہاں میلہ لگتا ہے اور بھاگوط ہوتے ہیں یہ تصفیریں جوالپور سے 90 کلومیٹر دور ڈنڈوری زلے کی دیوری گاؤں کی ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں کئی سالوں سے یہ زمین ایسے ہی ہل رہی ہے اس زمین میں ہمیشہ نمی بنی رہتی ہے چاہیے کتنی بھی گرمی یا سوخہ کیوں نہ پڑے 3000 سکوائر فیٹ کی ایس زمین ہمیشہ گیلی رہتی ہے اس زمین کا نام ہے حلحل دھرہ ہم اس کے ہلا کر کے جو کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری بچہ ٹھیک ہو جائے ہم کو بچہ نوکری میں لگ جائے ہماری دھن بچیاں اچھے مل جائے تو ہم کو تتکال دیتی ہے حلحل دھرہ اس تھانی لوگوں کی آستھا کا کیندر ہے ایسی مانتا ہے کہ یہاں کودنے سے اگر زمین ہل جاتی ہے تو من کی مراد پوری ہوتی ہے زمین سے تھوڑی ہی دوری پر ایک کند ہے جس کا نام لکشمی کند ہے جو بھی اگر یہاں کہہ دیتے ہیں اس اس تھان میں تو ان کی منوکامنا پون ہوتی ہے اور آج ہی حلحل دھارہ لکشمی کند نام سے اس اس تھان کا نام سے جانا جاتا ہے اس تھانی لوگ تو اسے چمککار مانتے ہیں لیکن بیگیانک اسے ایک سامانے گھٹنا سے زیادہ کچھ نہیں مانتے بیگیانکوں کی مانے تو جس زمین کے پاس سے ندی گزرتی ہے وہاں کی زمین کو نمی ملتی ہے جس کے کارن زمین دبنے لگتی ہے اس میں ایک ویجیٹری پروڈکٹس جو ہوتے ہیں جو کافی سٹوریج میں ہوتے ہیں وہ ایک سرٹین ہائٹ دیفت میں یہ جب دب جاتے ہیں تو پوری طرح سے یہ ڈرائی نہیں ہو پاتے ہیں اور جب اس میں کسی سوسس کے دورہ پانی جاتا ہے تو یہ ایک پرکار کا سپنجی کا کام کرتے ہیں لیکن بیگیانک ترکوں سے پرے یہاں کی لوگ اس جگہ کو بھگوان کی دین مان کر سالوں سے یہاں آتے ہیں اور زمین پر کود کر منت مانگتے ہیں لوگوں کا ایسی مانتا ہے کہ اس زمین پر جمپ کرنے سے یادی زمین ہل گئی تو ان کی ساری منوکامنائیں پون ہو جاتی ہیں یہی کاران ہے کہ لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں اور پیر پڑھ کر زمین پر جمپ کرتے ہیں اور اپنے منوکامنہ زمین کے سامنے ویکت کرتے ہیں راکش شریباز انڈیا ٹی بی شہپورا ڈینڈوری اس زمین کو جمپ کرنے سے ہی نہیں دیکھنے سے بھی ابھی منت پوری ہوتی ہے ہم آپ کو بتاتے کیسے جیسے اس زمین کو دیکھنے کے بعد میں نے منت مانگی کہ مجھے پتا لگے کس کا رہے سے کیا ہے اور یہ میری منت پوری کر رہے ہیں گوھر صاحب گوھر صاحب یہ کیا معاملہ ہے کیوں ایسا سب ہو رہا ہے بیسیکلی یہ جو ایریا ہے یہ گراؤن وارٹر ٹینجنشیل زون کہلاتا ہے جس میں پلاسٹک کلے کلے جو ہوتا ہے پلاسٹک ہوتا ہے اور اتنی پلاسٹی سیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور نیچے سینڈ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سینڈ سے پانی جو ہے وہ کلے کے ساتھ آتا ہے اور آگے دیکھ رہے ہیں آپ کنڈ ہے تو کنڈ میں یہ پانی سینڈ کے ذریعے کٹھا ہوتا ہے تو پانی تیزی سے سینڈ میں چلتا ہے اور کلے اس کو ریسسٹ کرتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ دلدل یا مارشی ہو جاتی ہے اور وہاں آپ کو موومنٹ چونکہ بہت فاسٹ ہے بہت سٹیپ سلوپ ہے تو اس لیے موومنٹ بھی نظر آتا ہے کی دھرتی جیسے ہل رہی ہے تو یہ عام طور سے کسی بھی ندی کا کانٹیک جب آتا ہے تو سرفیس وارٹر یا گراؤنڈ وارٹر جب اس کے اندر جاتا ہے تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ بہت کوئی مطلب اسپیشل کیس نہیں کہا جا سکتا بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لئے دیکھیں ہم نے آپ سے کہا تھا ہماری منت پوری ہو گئی اور منت پوری ہونے کے بعد یہ ضرور سمجھ میں آیا کہ اس کو لے کر کوئی بھی اندر وشواس نہ کرے اس میں ایک سائنٹیفک ریزن ہے جیڈے مرڈا کیس کیا سی بی آئی کو ساپا جائے گا بریک کے بعد ہر شیف ہے آپ کے چہرے پر حملہ وی جان شیونگ کریم میں ہے تی تری آئل جو کٹانووں کا سامنا کرے اور توچہ کو رکھے سرکشت وی جان شیف ایک دھم سیف وی جان شیونگ کریم ورلڈز لاچس سیلنگ شیونگ